سلام اللہ سوتیلی بیٹی کا جب ذکر آیا نا تو قرآن کہہ رہا ہے سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے تو میں نے کہا گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں کر سکتے ظاہر سے بات ہے کیا خیال ہے بھئی سوتیلی بیٹی جو گود میں نہ پلے تمام فقہ کا اجمع ہے کہ بھی گود میں پلے نہ پلے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے تو یہ گود میں پلنے کا ذکر قرآن نے کیوں کیا تو فقہاں نے بتایا کہ یہ قیدہ اتفاقی ہے یعنی چونکہ اس زمانے میں صحابہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کی یتیم بچی کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالتے تھے تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائلائٹ کیا کہ عام طور پر ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ سوتیلی بچی تمہاری گود میں پلتی ہے تو جو کہ پل رہی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرنا حالانکہ وہ نہ بھی پلے تو بھی نکاح نہیں تو پھر مجھے خیال ہوا ہے کہ تو اپنی بیٹیوں بھی پلتی ہیں گود میں بھئی قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو اپنی ماں کی گود میں پلتے ہو نا تو قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ تم جن ماں کی گود میں پلے ہو ان سے نکاح مت کرو جن اپنی بیٹیوں کو گود میں پالتے ہو ان سے نکاح مت کرو تو سوتیلی بیٹی کا ذکر کیوں اصل میں قرآن صحابہ کی اس صفت کو ہائلائٹ کر رہا ہے کیونکہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سب اپنی اوریجنل ماں کی گود میں پلتے ہیں اوریجنل بیٹیوں کو سب اپنی گود میں پالتے ہیں معاملہ آتا ہے سوتیلی بیٹی کا اس کی ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا اس بیس پر کے بچے نا کمبغت کہیں لے آئے ٹھیک ہے نا ساری زندگی رولتی ہیں اس بیس پر کے یہ بیوائے ہم نہیں نکاح کریں گے تو قرآن نے بتایا کہ صحابہ بیوائے سے نکاح بھی کرتے تھے اور اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے بھی تھے تو اس صفت کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن نے اس کو اللہ کے کلام کا جز بنا دیا بہت مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہے نہیں آرہی سمجھ میں قرآن کا تو ایک لفظ بھی لغو نہیں ہو سکتا نا تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہوتا تھا تاکہ ہمارا ضمیر ہمیں کیا کرے ملامت کرے تو یہ کس کی تربیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے یتیم کے فضائل بیان کیے کہ صحابہ بیوہ عورت سے نکا بھی کر رہے اور اس کی یتیم بچی کو پال بھی رہے تو یہ تاکہ صحابہ کی عادت لوگوں کے سامنے رہے باقی عادت سامنے رہنے کی ضرورت نہیں وہ تو سب میں ہی ایسا ہوتا ہے یہ والی عادت لوگوں کے سامنے رہے اس لئے اسلام نے اس صفت کو کیا کر دیا ہائلائٹ تاکہ جو بھی قرآن میں قیامت تک مسلمان پڑھتا رہے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی کہ صحابہ کسی عورت سے نکا بیوہ عورت سے نکا کر کے اس کی یتیم بچیوں کو گود میں پالتے اور ربائب کا لفظ کیا ہے جو آپ کی تربیت میں پلے فی حجور اکم جو گود میں ہو دونوں یعنی کسٹڈی میں بھی لیا بھئی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ رہے گی وہیں خرچہ میں دے دیا کروں گا یہ تو تربیت ہے یا میں مدرسے میں داخل کر دوں گا یہ کیا کہلائے گی تربیت اپنے گھر میں لاکے اپنے گھر میں رکھ کے ٹریننگ اور تربیت بہت مشکل ہے بھائی یہاں آکے آپ کا میرا اختلاف میرا کیا میں کون ہوتا ہوں یہاں آکے ہمارا اسلام سے اختلاف کیا ہو جاتا ہے شروع یہ کس قسم کی باتیں اسلام کر رہے ہیں آج تو شرط ہوتی ہے کہ مائیں پابندیاں لگا دیتی ہیں ابھی ہم نے نکا پڑھا ہے نا پچھلے ہفتے وہ بیوہ خاتون سے نکا کیا یہ پتہ نہیں طلاقی آفتہ تھی کتنا بڑا پلا پلا ہے بچہ بھائی ان خاتون کا کتنا بڑا بچہ تو کر رہے ہیں لوگ شکر اللہ کا فضل ہے تو یہ گائیڈنس ہمیں کون کرتا ہے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ تو کماری سے نکا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے کام نکالو پیسے پکڑاؤ پتلی گلی سے نکل لو بچے وہ کہہ رہے ہیں اپنے نہیں پیدا کرو فیملی پلاننگ اسلام سے نہیں آیا یہودیوں سے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے پیدا مت کرو تمہاری جائدہ دیکھا جائے گا انوائرمنٹ خراب کر دے گا لاہور پہلے کتنے درخت تھے اب ڈبل ہو گیا تو درخت کٹ گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں انوائرمنٹ خراب کرے گا میرے پیسے کھائے گا ایکچولی تعلیم ایڈکیشن ان ناموں پر اپنی نسل نہیں پیدا کرنے دے رہے بیوہ عورتوں کے یتیم بچوں کو پالنے کا کون آپ کو ترغیب دے گا تو یہ سب چیزیں اگر مذہب نہ ہو تو آپ کو گائیڈنس بولو بھائی نہیں ملے گی سب دھنندے بن جائیں گے انسان اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ